اسلام علیکم ناظرین سچ ڈیٹل کے ساتھ میں ہوں اچھام فرقان چہدری ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں وزیرستان سے تعلق رکھنے والے احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی ایک وڈ آرٹیسٹ ہے احمد شاہ عبدالی نے ویسے تو پاکستان کی بہت سی شخصیات کی وڈ پر سکیچنگ کی لیکن احمد شاہ عبدالی کس کی وجہ سے مشہور ہوئے احمد شاہ عبدالی نے لکڑی پار عمران ہان کا یہ سکیچ بنایا جس کا لاکھوں روپیہ عمران ہان کے فین احمد شاہ عبدالی کو دے چکے لیکن احمد شاہ عبدالی نے وہ آفر ٹھکرا دی آخر کیوں وہ آفر ٹھکرائی جانتے ہیں یہ کہانی احمد شاہ عبدالی سے اسلام علیکم وآلیکم السلام احمد بھئی لاکھوں روپے کی آفر تھی لاکھوں روپے کسی کو بورے تو نہیں کیا وجہ کیوں آپ نے آفر ٹھکرائی کیونکہ آرٹیسٹ کا بھی دل ہوتا ہے آرٹیسٹ کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے آرٹیسٹ بھی جو ہے پاکستان کے عوام کا ایک فرد ہوتا ہے عوام کے دوام کے درمیان میں جیان اور یہ محبت جو ہے نا محبت کی وجہ سے نا یہ تصویر میں نے بڑی محبت سے بنائی ہے ماشاء اللہ آپ نے کتنی محبت سے بنائی ہے رات دن ایک کر کے اور ایکسٹر ٹائم میں اس کے بعد پھر رات کو بھی کام کرتا رہا اس کے اوپر دن کو بھی کبھی فارہ ہوتا تھا کام کرتا رہا ہر ایک سٹروک کے ساتھ نا ایک نظریہ ٹپک رہا تھا اس میں تو ظاہر ہے اب اس کی ویلیو اس کی جو قیمت ہے وہ تو نہیں ہو سکتی نا کہ جو لوگ سمجھتے اس کو تو کوئی قیمت نہیں ہے امران خان خود کہتے ہیں کہ جی جو اچھا جو نظریہ والا بندہ ہوتا ہے وہ نہیں بھک سکتا تو ظاہر ہے ہم بھی یہ تصویر تو نہیں بہت سکتے یہ ہے کہ لوگ جب کہتے ہیں مجھے کہ جی یہ اتنی کی دے 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 میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ دوسری بنا دیں مجھ سے آرڈر دے دیں میں آپ کو دوسری بنا دوں گا احمد بھائی مجبتہ ہی کہا کتنا اس کی قیمت جو ہے امران خان کے فین آپ کو دے چکے ہیں دو لاکھ تک لگا چکے ہیں دو لاکھ روپے ہے اس کے اندر کوئی خاصیت کوئی خاص وجہ کیا نہیں خاصیت دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے یعنی کی اس کے اوپر میرے پندرہ سولہ بیس دین تقریباً لگے ہیں پندرہ سولہ بیس دین اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں لگتار کام نہیں کرتا تھا اس پر جب بھی میں اپنے کام سے فار ہوتا تھا تو یہ ایک اکسٹرہ پانچ گھنٹے ہم کیا سکتے ہیں جی بالکل اس طرح میں کام کرتا تھا اس پر اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس میں ڈوٹس لگے ہوئے ہیں ایک سنگل سنگل ڈوٹ ہے اور یہ بڑی محنت سے میں نے بنائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس محنت کی بھی یہ نہیں ہے کہ اس کی دولاک روپے قیمت ہو گئی ہے جو بھی ہے لیکن جو نظریہ ہے نا جو میرے اندر جب میں اس کو بنا رہا تھا تو ایک جو اپنایت کا احساس تھا اس احساس کو تو کوئی خرید نہیں سکتا نا مجھ سے تو یہ ہے کہ احساس کی وجہ سے میں نے یہ نامینیٹڈ تصویر ہے اور یہ پورٹیٹ یہ میں نے ان کو ہی گفٹ کرنی ہے امران خان احمد نے بتائی گا کہ ایک چیز آپ سے لوگ شکوہ ضرور کریں گے آپ نے امران خان کی دو پورٹیٹ سکیچ وغیرہ بنا دیا آپ نے آپ نے کیا مریم نواز نواز شیب یا رانہ سنواللہ کا نہیں بنایا دیکھیں نہ تو کسی نے مجھے آرڈر دیا اب تک اور نہ جو نام میرا ان کو بنانے کا احساس ہے وہ اور جو بندہ آپ کو شعور بے شعور رکھتا ہے تو کئی آپس میں مطلب ایک تو نہیں ہو سکتا نا وہ فرق تو زمین اسمان کا ہے بھئی اب تو وہ سیاست نہیں رہی نا ستر والی اسی والی کہ جب آپ جانا پس پی ٹی وی کے نو بجے کے خبرنامے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے اور جو کچھ وہ فیڈبیک دیتے تھے ٹی وی کو کہ جی آج یہ بولنا ہے تو انہوں نے پھر ارجمن شاہین نے اور انہوں نے یہ بولنا ہے تو وہ تو دور گزر گیا اب تو سو روپی کی کرپشن بھی کوئی کرے گا ہمارے سامنے ہوگی اور جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا نا سارا آپ نے احمد بھئی ایک بات کی کہ نواز شریف لوگوں نے عوام کو یا قوم کو بے شعور رکھا جی بلکل بلکل دیکھیں گٹر لینوں کی سیاست روڈوں کی سیاست گلیوں کی سیاست گیس آ رہی ہے جا رہی ہے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی بجلی آ گئی بجلی گئی اس سیاست میں رکھا نواز شریف نے شعور نہیں دیا کسی طرح کا کوئی شعور نہیں دیا انہوں نے صرف اپنے دیکھیں ہمارے سامنے ہیں جہدادوں میں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ عقل کے اندے کو بھی پتا ہے نا کہ جی وہ کس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا لیڈر اس کا نظریہ ہوتا ہے اس کا ایک قوم کو لے کر چلتا ہے قوم کی تربیت کرتا ہے وہ امران خان ایک لیڈر ہے امران خان ایک لیڈر ہی نہیں میں کہتا ہوں وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے جی بالکل اسی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو شعور دیا وہ گٹر لینوں کی سیاست نہیں کرتا روڈوں کی سیاست نہیں کرتا ایک شعور دے رہا ہے آپ کو کہ آپ نے اس وقت دنیا کے ساتھ کے پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے وہ اب ہمارے سامنے یونائیٹڈ نیشن میں ان کی تقریر جو تھی کون کر سکتا ہے اس طرح بتائیں للکار کے کون کر سکتا ہے اللہ کا نام تو کوئی نہیں لے سکتا احمد بھئی میں نے دیکھا ادھر آرمی پرسنس کی بھی آپ نے سکیچ وغیرہ کی امران خان کے بھی دیگر بھی کافی پورٹریٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہیں سب سے فیمس آپ ایک آرٹیسٹ ہیں کون سی پورٹریٹ یا سکیچ آپ کا گیا ابھی تو امران خان کا دور ہے اور وہی ہارٹ کہک ہے بالکل امران خان کا جو بھی آپ بنائیں گے لوگ لیں گے اس کو قیدیعظم بھی بہت زیادہ فیمس ہے میں جو بناتا ہوں کہ مختلف لوگ ہیں جو لیتے ہیں جیسے آفیس کے لیے لوگ قیدیعظم کی علم اقبال کی اسکولوں کے لیے علم اقبال سر سید مخان اس طرح کی جو ہمارے جو جو ہمارے اباو آجداد ایک طرح سے نا جو پاکستان بنانے میں جو شامل تھے تو وہ سب ان کی تصویریں میں بناتا ہوں اور شاعر شاعر ہو گئے اس طرح جو ان ایلیا ہو گیا اس وقت علم اقبال ہو گیا بہت سرے لوگوں مختلف کٹیگریز ہیں لوگوں کے مختلف جہے گروپ سے جو کس چیز کو پسند کرتے ہیں جو کس چیز کو کچھ اچھا اس کے لیے میں کسٹمائز بھی کرتا ہوں لوگ اپنے اپنے دسویری بھیجتے ہیں وہیں پناہتا ہوں تین دن کا ٹائم ہوں مجب دے گا آپ نے جنرل باجوہ کی کیوں نہیں سکیچو گئے رب نیا جنرل باجوہ کا اس طرح تھا کہ شروع میں جنرل باجوہ کا بڑا اچھا ایمیج آ رہا تھا اور بہت پاپولر تھے پاکستان آرمی بھی ماشاء اللہ اب بھی نمبر ون ہے ورلڈ کی فروسو کے پی نمبر ون تھی اور جنرل باجوہ جو ہے نا اس کا جو باجوہ ڈاکٹرین تھا اس کے بارے میں ہم پڑھتے پیتے اور سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا انڈیا کا جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین تھا اس کے مقالب میں باجوہ ڈاکٹرین پڑھتے چل رہا تھا اور ایک قومی ہیرو کے طور پہ وہ آ رہے تھے تو ان دنوں میں نے سوچا میں نے کہا جی باجوہ صاحب کو ایک میں پورٹیٹ رتوفہ دوں تو وہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں ان کی پورٹیٹ بناوں کہ اتنے میں جو ہے وہ عدم اعتماد ہو گیا عدم اعتماد جب ہو گیا تو ساری سیسے ایکسپوز ہو گئی سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا باجوہ صاحب جانے ایکسپوز ہو گئے پوری نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گئے تو پھر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر الحمدللہ کہ یہ جو برا کام تھا یہ مجھے میرے حد سے آپ نے نہیں کروایا یعنی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے باجوہ کی تصویر بنائی نہیں میں نے اس لئے نہیں بنائی پھر ان کی تصویر اور یہ شعور بھی کس نے مجھے دیا یہ شعور بھی سب سے پہلے تمہیں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا آپ نے باجوہ کی تصویر چاہیے کہ شیطانی کام سے آپ دور ہی رہے دور ہی رہے بالکل بالکل تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا شعور دیا کہ میں اس صف میں نہیں اس صف میں کھڑا ہوا ہوں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں اس عمر کے باوجود بھی سوشل میڈیا جانتا ہوں میں اور سوشل میڈیا ہی جو ہے ایک ایسا ایسا ایک ایسی ایک فیلڈ ہے ایسی ایک چیز ہے کہ جس میں آپ کو شعور مل رہا ہے پورا عمران خان دیکھیں عمران خان ایک بوسٹر ہے ایک طرح سے نا بوسٹ کر رہا ہے ہمارے اندر سٹیمنہ آزادی کے لیے اس کو یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہم تو گٹر لائنوں میں روڈوں میں سوئی گیس میں بجڈی میں ادھر ادھرین مسائل میں ہی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم تو ہم تو ایک ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بس یہ ہمارا جو ہے جو پاکستان ہے وہ یہ یہ کہ گھر گھر کے گھر کو اندر ساف رکھو باقی کچھرہ بار پھینکو گلی مہلے کو چھوڑ دو پاکستان کو چھوڑ دو پاکستان میں کیا چل رہا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے ہمارے پڑوس میں کون قسم ملک ہیں اور ہماری جو ذرہ مبادلہ اس کے کیا حالت ہے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ تھا ہمیں ان سیاستدانوں نے رکھا ہی نہیں اس میں کہ ہم اس پر سوچیں انہوں نے ہمیں یہی سوچ دیتے رہے کہ جی اکتر کس کے ویسے ٹوٹا پاکستان بٹو نے توڑا بٹو کہتے ہیں جی یہ یہ خان نے توڑا جی اس کے ملک پہ آمیروں نے ڈکٹیٹروں نے حکومت کی ٹھیک ہے اور وہ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ اس کے اوپر بھی مٹھائی بھانتے تھے اور جب وہ جاتے تھے تو تب بھی مٹھائی بھانتے تھے خان صاحب کوئی کب توفاتان کوئی پیش کریں گے کوئی کوئی دن وغیرہ کسی سے آپ نے رابطہ وغیرہ کیا جی یہ جب میں نے یہ پوٹیٹ بنائی تو اس وقت تو خان صاحب جائے وہ بنی گالا میں تھے لیکن پھر کچھ مصروفیات ایسی آڑے آگئی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا ان کو گفت کروں گا تو لیکن اس کے بعد جائے وہ چلے گئے لاہور زمان پارک وہاں چلے گئے تو اب میں انتظار کرتا تھا میں نے کہا واپس آئیں گے بنی گالا آئیں گے تو یہاں پہ میں گفت کر دوں گا خان صاحب کوئی مسئل دینا چاہیں گے ساتھ چھو ڈیجی ٹیل کے تروں جی بالکل میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ میرا میسیج دونے تک پہنچا رہے ہیں خان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے پہلی تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ کیپ اٹھ اپ اسی طرح جائے نا بلکل آپ بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاء اللہ اور ہم جو ہم ساٹھ ستر سال کے جو بوڑے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا کہ تو جیسے ہم نے قیدی آزم کو تو نہیں دیکھا تھا لیکن ہم نے آپ کو دیکھا جو آپ حقیقی آزم دے رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ مجھے موقع دیں کہ میں لاہورا کروں ان کو یہ پیش کر دوں ان کو اپنے ہاتھوں سے گفٹ کر دوں اور ان سے ملوں آپ ستھر سال میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جس جذبے کے ساتھ؟ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ بالکل آخری سانس تک کھڑے رہیں گے کیونکہ وہی تو ایک بندہ ہے جو ہمیں حقیقی یقین کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالی نے کس نیکی کی وجہ سے بلکل خان صاحب ہمیں ولا ہے نہیں تو ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے یہ قوم کے خان صاحب جیسا بندہ جو ہے وہ جیسا لیڈر ہمیں جس سے پہلے آپ لوگ جو بھی دور آتے ہیں وہ اندیروں میں تھے اندیروں میں تھے بلکل اب یہ کہ شکر الحمدللہ کہ عمران خان صاحب جیسا لیڈر ہمیں ولا جو ہمیں لے کر صحیح سمت پر ہم اندر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ مجھو پتہ ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں کرے گا ایک روپے کی کبھی نہیں کرے گا غلط راستے پر نہیں کرے گا ایک بروسہ ہوتا ہے نا جیسے آپ اپنا آپ کے ابو جائے جب بچپن میں آپ کو اچالتے ہیں تو بچے کو بروسہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے تھام لے گا تو مجھے بھی یہ بروسہ ہے فان صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ اللہ تعالی کا نیگیٹیو پاور کے تو سپورٹ نہیں کر رہا نا اللہ تعالی پازیٹیو ہے اور پازیٹیو چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جی ناظرین یہ تھے احمد شاہ عبدالی جو خان کی سپورٹ میں جو اپنے جذباتی انداز میں بتا رہا تھے کہ ہان صاحب نے ہمیں ایک شعور دیا ہان صاحب ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئی یہ اللہ تعالی کا شکر ہے انشاءاللہ ناظرین پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ